سکریپ مشینری پڑی ہوئی تھی سٹی سکین مشینز استعمال ہو رہی ہیں ان میں سے ایک ہے سکین مشینز استعمال ہو رہی ہیں 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 موسیقی 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 رہے تھے اس پینڈال میں موجود میرے نہ صرف میرے بلکہ نوجوان دلو کی درکن مرزا بلال مرزا بلال احمد جرال صاحب بھائی میں ان کو بھی ویل کام کہتا ہوں تاکہ انہوں نے اپنا قبط وقت دیا راجہ نیک سب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ چٹان کس اس طرح ہم کرے ہیں انشاءاللہ دل شام ہم نے جنرل الیکشن میں بھی آپ کا ساتھ دیا ہے پلدیاتی الیکشن ہمارا گھر کا الیکشن ہے سب سے پہلے ہماری نظریہ جو نظریہ امرار کان کے امن امن سکون قائم کریں گی اس ٹولنگ میں اگر ہمیں امن سکون سے کام کنا دیا گیا تو امن سکون قائم کریں گے اگر نہ کنا دیا تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کڑے آپ بھی ہمیں محیوس نہیں کریں گے مفامت نہ سکھا جبر ناروان سے مجھے مفامت نہ سکھا جبر ناروان سے مجھے سرے بے کا فرور لڑا دے کسی بلا سے مجھے میں محفو کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا ایک اور نو جوان ساتھی رجائے امرار خان سے میں ریکویسٹ ریکویسٹ کرتا ہوں گے اسٹیج بے آئیں اور اپنے خیالات پر اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد نہائیتی قابل احترام عزت معاف وادی ابنہ کی شہن اس پر روم کے مہمون فلسی وزیر سہیت جناب ڈاکٹر نصار انصر عبدالی صاحب کو میں خوش حمدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری ایک قابل احترام اور جو پی ٹی آئی کو یہاں تک پیچانے والے جنہوں نے یہاں اس کو متعرف کر آیا ہے کانسلور آف بولٹن راجہ محمد قبال صاحب کو میں خوش حمدید کہتا ہوں اس کے بعد راجہ محمد ریاض صاحب جو کہ جنرل الیکشن میں میں جب دبیر میں تھا تو ان کی میں نے فوٹو دیکھی جس میں تقریباً دسے بارہ بندے تھے لیکن آج مجھے دے کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں صرف ایک سال میں دیکھے کہ انہوں نے کتنی گیترنگ اٹھی کی ہے اور ہمارا انشاءاللہ جو پچھلے الیکشن میں ایک سو نو وڑتے ہیں لیکن آج انشاءاللہ عزیز رب کے فضل کرنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا راجہ محمد ریاض صاحب ان کو میں مبارل بات پیش کرنا چاہوں گا میں پرسنلی ایسی خوش نصیب ہوں کہ ہم ایسی فیبری سے تلق رکھتے ہیں کہ جو بیرون ملک رہ کے ہیں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اچھے اور پورے میں وہ فرق جانتے ہیں اور ہمارے آئے انہوں نے مارا ساتھ دیا راجہ محمد ریاض صاحب راجہ محمد اقبال صاحب لیاکر نیازی صاحب آئے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو بھی یہاں پہ آئے میں تمام دل کی امیق گریہ سے خوش آمدید کہتا ہوں وقت اپنے دامن میں تنی وسط نہیں رکھتا محفل کو میں تلس میٹھے کی کوشش کروں گا اور اگلے تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا میرے شتاد محترم قبل عزت احترام ماشتر محمد میر زمان صاحب کو کے سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں عزت احترام محمد اقبال صاحب رجعہ ریاض صاحب رجعہ ریاض صاحب عزت سبانی صاحب و شرکائے اگلے تقریر سے شکر اگزائر بھی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس علاقے میں تشویر آ کر ہماری حاصلہ فضائف رہی ہے اس پر آپ کا دل کے تھاگرنے سے خوشمجید اور بہت بہت شکریہ جناب اعلیٰ مسائر عبدالعی صاحب اس سے قبل جائے تمہار مدرات کی طرف سے آجمن صاحب کی طرف سے اور جملہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کی طرف سے آپ کا تیادل سے بھی علاقتہ ہوں مگاہے پران سوہن دل نواز جانب اور سانس جہی ہے رکھتے سفر میرے کروان کے لئے میں اسے پر آپ سے جارت سراؤں گا و السلام دارٹ سب میں یہاں پہ نام نال ہوں کچھ ایسے فراد قطور کے ساتھ زیادتی سمجھوں ان میں شامل ہیں جی ہمارے ساتھ یہ مطارق ہوئی میں بالخصوص راجہ محمد اقباد ساتھ کا بڑا مشکور ہوں اور ان کے ساتھی راجہ محمد ریاض صاحب چوکہ سپیشل یہاں پہ آئے ان کے لئے بھی میں بڑا مشکور ہوگئے ہوگا اور یہاں پہ آئے راجہ محمد ماجی صاحب ریاض صاحب اس سے بھی بڑھ کر دیں گے ہمیں میں آگے ابھی اس تقریب کو لے کے جانا چاہوں گا اور راجہ محمد ماجی صاحب سے میں متمیس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں راجہ محمد ماجی شروع رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلو کے بے تحوب جانتا ہے شروع رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلو کے بے تحوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام منیسٹر صاحب ہم نے جرنل الیکشن میں سب سے پہلے رڑی کے مقام پہ آپ سے ٹیم لیا جلسہ جرنل الیکشن میں جس میں شنواز بھائی نے گھر بھی جا کر آپ سے ٹیم لیا اور جلسہ کریا اور عوام علاقہ کی مشابرت سے میں آپ کے گھر گیا اور اپنے گھر جرنل الیکشن میں آپ کو بلا کر جلسہ گیا جس میں راجہ شمریز راجہ قیوم راجہ اسمائل راجہ ظاہر راجہ فضلداد چودری بلدار سکوششوں سے آپ کو ایک سو نون ووڈ ادھر سے دلیہ اور انکل اقبال اور راجہ ریاض کا بھی چاچہ ریاض کا بھی شکر بزار ہوں اور تاریخ انصاف میں بائی انتصاف نے شملیت کی اور میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور عام نے چاچہ اقبال کی مشاور سے اور چاچہ ریاض کی مشاور سے سب کی مشاور سے ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دل بایا اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جب انشاءاللہ جو آپ نے ہمیں آپ کی ٹیم آپ کی کیابنٹ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں راجہ محمد افضل سبانی کی شکل میں ہمیں ایک ایسا بندہ ایک ایسا نمائندہ دیا چونکہ ایک احساس چک ایک بائی چارہ ایک کال عذاب شخصیت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ طریقوں ہم ان کو یہ آنکھ جولہ سے لیڈ دلوائیں گے میں ذکر نہ کروں راجہ محمد انصاف صاحب کا تو ان کے ساتھ زیادتی کر سمجھتا ہوں راجہ محمد انصاف صاحب ایک متحرک کارکون ہے انشاءاللہ ہم مل کر انشاءاللہ آپ کو ٹھلیور کرنے کی کوشش کریں گے دسٹر کونسلر جناب افضل سبانی صاحب راجہ ریاض صاحب راجہ اکبال صاحب اسلام علیکم جس لئے سنیاں راجہ اکبال اور انگلینڈ تو آئی ہے گرنٹی ہوئی گی سی کہ اسوائی تھوڑ باری ایک سریتنا الیکشن جیت سا ہون اٹھلک جورلا گوڑا اسوئی کوئی فکر نہیں ریا انشاءاللہ افضل سبانی صاحب باری ایک سریتنا الیکشن تو تو ہم محنت کرنی ہے تو محنت نبھل ملسی انشاءاللہ تو میں ایک شعر سے ملوکنا ضرور پڑھ سنی سناوا او جس دیوے نو تو آ پے پا لے تے قد کسے تو بھجل دا شاید پہ دیر شیر ہوئی یہ آئت ہے اس نے چل لیکن ایک شیر ہے کہ او چنگی مندی سجڑنا کو لوں تے سیوری ہو جانتی او چنگی مندی سجڑنا کو لوں 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 او چنگی مندی سجڑنا پہنکی مندی سجڑنا او چنگی مندی سجڑنا کو لوں اچھے طریقے نال ووٹ وہ آنے اگر کوئی گھاڑ باڑ کر سی تو اس نے سینہ تانی دا گیا کھل لے آستے نوجوان تیار امید ہے کہ ایسا وقت نہیں اچھا نا ہے جب میں گفیر تک ہی تو وہ پاڑے آٹھی بیٹھے رہ سن پولنگ پر ہو سکنا اچھا نہیں نا جناب سویرے سویرے اٹھنا پولنگ کے سیشن پر پہنچنا تو بلے پر اس طرح مورا لانیاں نا مورا خجورنے لگن تو وزواز جناب سنانا وہ مجوان ڈیٹھی جائے اور کس رہ جاسی بلے پر مورا لانیاں تھکا 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 بہت ہی انداز میں بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی اچھا پیغام بھی دیا انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ آٹھ طریق نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو اور دوست رشتہ دار اخباب جتنے بھی ہوں گے ہم ان کو پولنگ سٹیشن پر لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ نظریہ اقائد میرے حردیل عزیز شخصیت عمران خان اور وادی ابنا کی جانبانی شخصیت وزیر سہت نصار انصر عبدالی صاحب کی حق میں اور بلے پر مور انشاءاللہ ضرور لگائیں گے یہ جہاں خجولہ سی انشاءاللہ آپ کو یہ جیت توفے کی شکل میں ہم پیش کریں گے میں مزید آگے راجہ موشتاق صاحب یہاں پر موجود ہیں میں ان کا نام نہیں لے سکا انتہائی معذرت ان کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں چونکہ ہم وقت اپنے دامر میں تنی حسد نہیں رکھتا میں اپنے اگلے مقرر مسلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم مسلی علی یہاں ترود و سلام ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہم مسلمان کیا کہہے ہیں اوپر اللہ تا تھلے بلہ بات یہ نہیں ہے بات ہے ایک وجہ یعنی کہ ایک مشن کی کہ ہمارا مشن ہے قوم کی ترقی اور اس قوم کو یعنی ازادی دلانا اور بالخصص ازادی کشمیر کے اندر ہمارا کردار ہونا چاہیے جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سفیر کشمیر ہوں اور سفیر کشمیر سن کر دکھائیں اور یہ کوئی دن دور ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کشمیر ازاد ہو اور خطہ ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک مقلق میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے ازاد موطر محسان احمد چوان صاحب وہ بھی آئے میں ان کو بھی دل کی امیگ کریں اسے خوش آمدید کہتا ہوں راجہ شاہد اقبال صاحب لوکل وار میمبر کونسل گورا سے آئے وہ ان کو بھی دل کی امیگ کریں اسے خوش آمدید کہتا ہوں راجہ محمد علیہ صاحب جن کا تلق خجر اللہ سے میں ان کا نام نالوت ان کے ساتھ زیادتی سمتا ہوں راجہ محمد عظیم صاحب ہمارے پاس پہتے ہوئے ان کو بھی دل کی امیگ کریں اسے خوش آمدید کہتا ہوں حالیان درنا سے کچھ بندے آئے ان کو بھی دل کی امیگ کریں اسے میں خوش آمدید کہتا ہوں وقت اپنے دامر میں عصد نہیں رکھتا تو میں مزید اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا میرے استاد محترم نہایت عزت اترام قابل اترام جناب کالی محمد لیاکت نیازی صاحب سے میں اعتماد کروں گا کہ اپنے مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں قابل محمد لیاکت نیازی صاحب چاہے گوڑے کا ہو چاہے جس بھی کسی بھی بسٹی کا ہو آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا ہے بلکہ خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے کاموں ایک بہتی اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے وقت اپنے دامر میں اتنی وصفت نہیں رکھتا میں عمید وار راجہ محمد انتصاب صاحب اس سے ملتمیسوں کے سٹیج پہ آئیں اس سے پہلے ایک زورتار ٹالیاں راجہ محمد انتصاب صاحب کے لئے کہ اپنا خیالات کا اظہار کریں راجہ رنگزیب صاحب اور بہو اسلیم صاحب صاحب کو ملتر سے اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب اس سے پہلے مکررین آئے ہیں انہوں نے صدی نبیان کیا ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جس پہ چند ایک لوگ آپ کے انکل ریاض صاحب نے پرگرام کریا تھا اور شامل تھے آج اللہ کے فضل کرم سے مختصر وقت میں کتنی تبدیلی آئی ہے اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے چونکہ لگتا تو مشکل تھا چونکہ انیس سو پچاسی سے ہم ایک یہ خجولہ ایک ایسا سٹیشن تھا کہ جہاں آپ کو پتا ہی ہے اور کچھ مکررین نے بتایا ہے کہ یہاں سے ایکسیب کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک کی طرف بورٹ تھا وہ پہلے تو مسلم کا فاس دی اس کے بعد مسلم نون کی شکل میں رہا ہے اور ایک جو گار ہوتا ہے یہ جماعت اس کو چھوڑنا مشکل کام ہے کسی ایک مقام کو چھوڑنا لیکن اس میں کانسلر راجہ محمد اقبال صاحب اور انکل ریاض صاحب کی مینطو کا سلحہ ہے کہ جنہوں نے تھوڑے سے وقت میں اپنی محنت اور اپنے اثر سوہ سے ایک مقایہ پلٹ کر یہ دیکھا ہے کہ کتنی باری ایکسریت اور کتنے لوگوں کو اس طرف پی ٹی آئی کی طرف بشامل کیا ہے باقی رہا مسئلہ میں تو آپ کے اگے فیلال ابھی نیا بندہ ہوں جب یہ مقامی لوگ آپ کو سیٹ دیں گے انہوں نے انشاءاللہ جو کمپین ماری رہی ہے اس میں تو الحمدللہ بہت انصلاف ضائع کی ہے اور وہ انشاءاللہ جب سیٹ انہوں نے آپ کو پیش کرنی ہے پی ٹی آئی کو بھائی افضل کے صورت میں محمد انصاف صاحب میں سپیشلی بڑا مشکور ہوں راجہ محمد ریاض صاحب راجہ محمد اقبال صاحب جن کی کافشو کی وجہ سے ایک ایسا بندہ ہاں ہماری جماعت کو ملا چونکہ ایک بڑے متعرق اور ایک اماندار اور دیاندار شخص ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ان کا ساتھ دیا میں سپیشلی نام دینا چاہوں گا راجہ محمد عظیم صاحب اور ان کے امراب میرے برادر راجہ محمد قبیر صاحب اور راجہ محمد ماجی صاحب کی وجہ کے مشاہورت کے بعد یا ایک لوکل کانسل کے لیے نکھر کر سامنے آئے تو انشاءاللہ دار صاحب ہم آپ کو ڈلیور بھی کریں گے آپ کی زورداد تعلیم میں میں ملتمیس ہوں ڈسٹر کانسل کے مدوار افضل سبانی صاحب سباتی اپنا کی جانی مونی شخصیت ہر دیل عزیز شخصیت ہر دیل عزیز شخصیت سے میری مراد افضل سبانی صاحب سے میں ملتمیس ہوں آرسان تا رہا اگمال تا رہا رہاز تا جی جی سن رہی آزا ہوئی جی صحیح کہ میں بھائی رہنے پہلے میں میں ہون بھانا برحال اینیوی آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے تشریف رائے اور بلکس پٹی لمن کے جناب میرے بڑے بھائی شیخ صدیق صاحب اور ان کے ساتھی جو بھی یاد شریف فرما ہیں جنہوں نے بڑا پرانا شیخ صدیق صاحب کے گھر کا بڑا پرانا تعلق ہے اور میں سچی بات یہ ہے کہ آج بھی ان کے گھر کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں دوستوں کو گولا کی جولا کے ہوں یا ٹھل کے ہوں یا یونی کانسل فیڈیٹا کے ہوں ایک چیز میں آپ کو توجہ لانا جاتے ہوں پچھلے پینتیس سال سے چھتیس سال میں یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا معاشی قتل ہوا اور یہ تحریک ہوا ہے کہ یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے یاد وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مقصود کھول میں ڈال دیا جاتا ہے کبھی رشتے داری کا لگا جاتا ہے کبھی کسی اور چیز کا لگا جاتا ہے میں سمیتا ہوں کہ جب آپ حق رہوں گے جب آپ حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آپ پیستے رہیں گے آپ کو فیصلہ کے جب آپ کہیں گے تو شاید یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن کوشش آپ دی ہونی چاہیے آپ کوشش کریں ہمارے ساتھ ہوا یہاں میں سب داؤ سازیت بار سے ہوا یا گیا جس بھی حوالے سے گوڑا اس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ آج دولار کجولہ میں نہیں بلکہ پورے حلقہ میں ان لوگوں کا وہ شروع ہوا ہے کہ وہ تاریخ یاد میں یاد رہے گا اور اس تاریخ لکھنے والے یہ ضرور لکھیں گے کہ ان کی منافقت رہکاری اور بیمانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے میرے دوستو جو بھی ہوا انہوں نے ہمارے سے جو جو استثال کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تاریخ اس ووڈ کی پچی سے اس بات کا ہم نے بدلا لینا ہے اور ان کو بتانے ہے کہ ہم کوئی بے کوئی مال نہیں گوڑے کجولے والا آپ کا حلقہ کے اندر چھے ہزار ووڈ ہے ان کے ستائیسو میں سے ایک ہزار ان کے ساتھ ستارہ سو ان کے سرخلاف ہے ہمارا چھے ہزار ووڈ ہے کیا ہم نے ہمیں انہوں نے ڈول مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیا ہم نے ہمیشہ ان کے لیے ٹیپلوسی کرنی ہے عزت اس تینی بن دی ہے عزت لوگوں کے دلوں میں بنائیں منافقت اور ریاکاری چھوڑیں یہاں پچھلے دنوں سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھ داؤں کہ اگر آپ منافقت اور ریاکاری نہیں کریں تو آپ کمیاب ہو سکتے ہیں میں اپنے دوستات چلنے والے سارے دوستوں کہوں گا کہ کہیں جھوٹ نہ بولنے کوئی منافقت نہ کریں کوئی ریاکاری نہ کریں سیدھی سیدھی بات کریں اور سچی باتیں کریں تاکہ لوگ ٹھیک تریقی سے آپ کو دے سکیں آپ کے ساتھ چل سکیں آج جھوٹ اور منافقت کی سیاست کرتے رہے ہیں ان کا اشرا دیکھ لیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آج تحریک سر خرون گے اللہ میں سر خرون کرے گا اب چونکہ شام کا وقت ہو رہے تو میں وقت کو وقف کروں گا ماشاءاللہ برادر عفضل سبحانی صاحب وہ اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے عفضل سبحانی صاحب کے ایک بات مجھے بڑی پسند آئی کہ جس طرف جس کو دیا بے تو ان کے ساتھ آئے آج بے ایک دو تین بندے یہ کچھ تنے بندے بھی نہیں رہے جس طرح ان کے کام تھے انشاءاللہ ہم نظریہ کو فالو کرنے والے عوام انشاءاللہ آپ کو کبھی معیوز نہیں کریں گے نہ آپ انشاءاللہ آپ کو کریں گے میں انتظار کیونکہ تقریب تورچ ہرے اور آپ یہاں پہ ہونے کا وجود سبیت دیں ڈاکٹر حسار انشاءاللہ تالی آپ جیسے نوجوان جو ہیں قیمتی ہرے ہیں کوئی جماعت جو آپ جیسے ہروں کو کھوئے تو میں اس کی بدقسمتی جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں اور یہ ہماری خوش پختی ہے کہ آپ جیسے تار آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میرے بھائی نیک میں بھی آپ کے ساتھ چیتان کی تار کھڑا ہوں انشاءاللہ تالا میرے بھائی سگیر نے آت کھڑا کر لی اچھ 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 ٹھیک تو سمیش ہو گئی اگر نہیں جانتے تا کرتا ہوں کہ آج آپ کی قیادت میں ہم ایک خجورلہ کے اندر ایک بڑی بھرپور قوت بن کے اگر کچھ لوگوں کی کام کا جو میں کر سکا ہوں اور کچھ نہیں بھی کر سکا تو انڈویجنلی میں اگر آپ کو بتاؤ تو شاید کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے شاید میں کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا دوسرا یہ کہ یہ بڑا ایک خوبصورت اور انتظار یہ ہوا کہ میرے بھائی افصل سبانی صاحب کو آج کل جو چونکہ ہم ہم قومتی پارٹی ہیں قومتی پارٹی میں ٹکچوں کی تقسیم جو ہے مجھے کو تقریبا لگ بگ بیس لوگ نے رابطہ کیا تھا یہاں سے ٹکٹس کے لیے جب درخواست جمع کروانے سے پہلے تو میں نے ساروں کو سٹیٹ وے کی جواب دیا تھا میں نے کہ دے فس سے ہمارا اقبال صاحب کو ساتھ کمیٹمنٹ ہے جس کو اقبال صاحب لڑائیں گے وہی میرا امیدوار ہوگا اور الحمدلللہ میں یہ وعدہ پورا کرنا میں کامیاب ہوا میں باقی سارے کاموں کے علاوہ اسی ایک وہ معاملہ جو پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بد زبانی نہ عبر پید عدی نہیں ہو سکی حاجی محمد صدیق صاحب ٹھکہ در محمد شفیق صاحب محمد سگیر صاحب عبدالقیم صاحب فضل کریم صاحب حاجی محمد نازق صاحب رجی محمد عدل صاحب رجی محمد عدیب صاحب رجی نعیم صاحب اور رجی کامران صاحب آج بزبط طور پر تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ سب کو میں اپنی جانب سے اپنے وزیراعظم ریاست جمہ کشمیر صادر ریاست اور عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو دل گتھا کریں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں آخری ایک بات کرتے ہیں اس کے بعد میں مانو جو نئے شامل آنے والے اپنے دوستوں اور بھائیوں کو ہر بھی بنائیں گے آخری بات سے میں اکباس آپ کو اس دن کیری نہیں کر سکا وہاں پہ ہم نے برن سینٹر کیا اور برن سینٹر ہمارا جو کوٹلی کا ہے میں کئی دفعہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں پانچ سال میں صرف ایک برن سینٹر بنانا میں کامیاب ہو جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ ہماری سارے مریض تھے وہاں میں لے جانا پڑتا تھا الحمدللہ سچویشن ساری یہاں کوٹلی میں اور ایک سال کے اندر ہم انشاءاللہ آپ پریشنل کر کریں سٹیٹس سکین مشین کی بات ہو رہی تھی ہمارے سارے اسپتالوں میں سکریپ مشینری پڑی ہوئی تھی میری کوشش یہ تھی یہ سارا سکریپ اٹھا کے باہر پینکے تقریبا اسی کروڑ سے زائد کی مشین ری جو کوٹلی کے ڈی ایش کے میں انسٹال کر چکے ہیں اور آپ اگر یہاں سٹیٹس سکین مشین دیکھیں تو جتنے ہمارے فارناز ریاض بھائی اور اقبال بھائی بھائی اگر سٹیٹس خریٹا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو بھی جو اس کی کپیسٹی ہے اس کو پراپر طریقے سے کر کرا کے تو اگر کیا ہے ایک بات میں آپ بتانا چاہوں کہ یہاں جو ہمارا دنٹر یونٹ لگا ہوا ہے وہ بھی لیٹسٹ جرمنی سے امپورٹ کر کے ہم یہاں خریٹا آنا اپنی توین سمجھتے تھے اور جس دن میں نے پہلی تقریر کی اپنے ڈاکٹر صاحبان کے سامنے کہ ہم سب کو وقت پہ آنا ہو گا تو وہ اپس میں ایک دن یہ 40% میں کامیاب ہو جاؤں گا میں سمجھ گا کہ میرا وزارت میں آنے کا جو دوسرا مقصد سا وہ بھی الحمدلللہ پورا ہو گیا اہلیان خجول اللہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی صورت آپ کے قبیلے ہیں آپ کے رشتہ داری ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں دون ساروں میں کسی قسم بھی رخنا بازی ہو ساروں کو میں دعوت یہ دیتا ہوں کہ اپنے اپنی سوچ کے مطابق ہمیں وارڈ کاسٹ کرنے چاہیے اور دوسرے کو بھی کاسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ کوئی ناخوشکوار واقعہ ہوتا تو پھر بھی میرے دوست بھائیو تھوڑا سا آپ نے اتمنان سے تصالی سے اور سبر برداشت سے کام لہنا ہے اگر بات کہیں اس سے آگے چلی جائے تو پھر آپ کا یہ بھائی جو ہے وہ آپ کے لئے سیسا پھلائیو دیوار بن کے کھڑا ہوگا انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ مجھے بڑے بخو بھی آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سار انجام بھی دیں گے لیکن میری پھر یہ صدا ہے اور میں باقی جماعتوں کے لوگ کو بھی یہی کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کے کارکون ہیں وہ آپ کے اپنے ووٹ ڈالیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کو ووٹ کو ڈالنا چاہے اور کوئی اس کو روکے کہ جی تم ڈالنے سکتے تو یہ بھی امنی ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو میں ایک اور بات آخری بھی کروں گا کہ انشاءاللہ وقت چونکہ کافی کام ہو گیا اگلا جو تھوڑا سارا مللہ اس کے بعد پاکستان میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے کموت بننے جاری ہے جب میرے بھائی انتصاب صاحب جب عمران خان صاحب وہاں کموت میں ہوں وزیر اعظم ہوں گے انہیں سنا ہوگا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ خورتہ کو زلہ ہونا چاہیے اور میں نے کہا جی زلہ کٹا ضروری ہے اس کے پیچھے بڑی لمبی کانی ہے وہ کسی اور موقع کے اوپر آپ کو سنا ہوں گا لیکن ایک مجھے اب اتمنان ہے اس بلدیاتی انتخابات کے بعد کہ اس سے پہلے یہ نعرہ لگانے والا میں اکیلا تھا آپ میرے ساتھ میرا بھائی اور انتخاب بھی اس نعرے میں شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ریاض بھائی اور اقبال بھائی اور دیگر جتنے بھی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کی سرپرستی میں یہ سارے نکیال جو ہمارے سے دس کنہ بیک ورڈ تھا وہ ہم سے پہلے تحصیل بن گیا چڑوئی جو ہے جس کا نام ونشان نہیں بننا چاہئے تھا تحصیل کے تباہ وہ بھی ہمارے سے پہلے تحصیل بن گیا اور ہمیں آخر میں تحصیل دی گئی اس کے پیچھے ایک کہانی ہے وہ کہانی آپ نوجوانوں کو میں کسی دن پھر سناؤں گا کہ یہ آخر میں تحصیل کیوں بنایا گیا لیکن الحمدلللہ اللہ باقی مربانی سے آپ دوستوں کے ووٹوں کی طاقت کی وجہ سے میں نہ صرف اب اس قابل ہوں کہ ظلہ کی بات کروں بلکہ انشاءاللہ اللہ ظلہ ہم جو ہے وہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک آخری بات کہ آپ کا جو ووٹ تھا وہ آپ نے ایک ووٹ مجھے دیا تھا ایک ایک ووٹ آپ سب نے تو وہ جو آپ کا ایک ووٹ تھا اس ووٹ کی وجہ سے الحمدلللہ میں امیلے بنا میں وزیر بنا میرا دوسرا جو باہر افیق نیر تھا اس کو میں نے امیلے بنوایا اور اس کے بعد اس کو معامل اخصوصی بنوایا ایک تیسری ہماری خاتون ہیں وہ بھی ہماری معامل اخصوصی ہیں براہ وزیراعظم اور ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو بھائیو آپ کے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے میں پھر عمران خان صاحب سے آدھا گھنٹا الیکپٹر کے اوپر اون ریکویسٹ ایک ملقات کر آیا یہ میرے لئے کسی ازاز سے کم ہے اس ساری بنیادوں کے اوپر آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چھبیس تاریخ جتنے ہمارے نوجوان ہیں جو راول پنڈیو اس معاملے میں شامل ہونے کے پوزیشن میں ہمیں اس کا بھی اعتمام کرنا ہوگا لیکن اس اعتمام کے ساتھ ہمارا جو بلدیاتی انتخابی مائم ہے اس کو ہم نے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا کیونکہ یہی بنیادی طور کے اوپر جب آٹھ تاریخ ہماری یہاں پولنگ ہوگی تو یہ کوئی بلدیاتی انتخابات کھڑیں اور ہم نے آٹھ تاریخ کو ایک پرگام جو بلخصوص جو ہے وکفیرٹا سے اور بلہ ممپورے ازاد کشمیل سے پرکستان میں بیجنا ہے علیان ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں بھائیوں کا دل کتھا کریں اسے شکریہ دا کرتا ہوں سردی بھی ہوگئی کہ آپ نے اتنا اچھا تمام اور اتنا ارگنائز پرگام کروایا میں آپ سب کے اوپر فخر کر سکتا ہوں آپ کو بہت دیا رہی زندگی تو ہم اس سمندر پر لٹائیں گے جتنے بھی آپ عباب ہیں جنہوں نے مانسا دیا انشاءاللہ رہی زندگی تو کتھرا سات دیرے ہم سمندر لٹائیں گے آپ پہ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں قائد ملت ڈاکٹر نسائر انسل عبدالی صاحب نے اپنا کمتی وقت نکالا اور کمتی وقت نکال کر یہاں پہ موجود تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو مائی